بیٹھے اس میڈیو میں صرف چھوٹا سا پوائنٹ ایکسپلین کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ باڈی اگر اس طرح موو کرے کہ اس پر کوئی فورس نیکٹ ہو رہا ہو فیڈ کوئی فورس تو پھر اس کی پوٹینشل انرجی چینج نہیں ہوتی مثال کے طور پر یہ آپ چیز دیکھیں یہ ٹیبل ہے یہاں پر ایک بلوک پڑھا رہا ہے اب اس بلوک کا ویٹ ایم جی نیچے کی طرف ہے نارمل کانٹیکٹ اوپر کی طرف اس بلوک کے پاس ایک پوٹینشل انرجی ہے فکس اس بلوک کو آپ ادھر ادھر جتنا مرضی موو کرواتے رہیں اس کی پوٹینشل انرجی میں کوئی انکریز ڈکریز نہیں آئے گی کیونکہ یہ ویٹ کی جو لائن ہے اس کے پیرلل موو نہیں کر لی اس نہ ٹورڈز پلینٹ موو کر رہی ہے نہ آوے فرم دو پلینٹ موو کر رہی ہے اچھا اب یہ چیز دیکھیں یہ کوئی پلینٹ ہے یہ کوئی پلینٹ ہے یہاں کوئی ماس پڑھا ہوئی اب آپ اس ماس کو یوں ادھر لے کے جائیں گے اے سے بی پر یہ پلینٹ آپ کو ٹریکٹ کرے گا آپ کو اس پلینٹ کی اٹریکشن کے اگینسٹ ورگڈن کرنا پڑے گا اور جب وہ ورگڈن آپ کریں گے وہ اس ماس کی پوٹینشل انرجی بن جائے گا چاہیے اس طرف کو جائے چاہیے اس طرف کو جائے بس پلینٹ سے اوے موو کرے پلینٹ کی اٹریکشن کے اگینسٹ موو کرے تو اس کی پوٹینشل انرجی میں اضافہ ہوگا اس کے بجائے دیکھیں یہ کوئر باڈی ہے فرس کریں یہ باڈی اس پلینٹ سے اتنی دور پڑی ہوئی ہے کہ اس کا پلینٹ کی پل کا اس پر کوئی فرق نہیں اب یہ باڈی ادھر جائے ادھر جائے اس کی پوٹینشل انرجی میں نہ کوئی انکریز آئے گی نہ کوئی ڈیکریز آئے گی with respect to this planet اسی طریقے سے آپ ایک کوئر اگزامپل لیں کہ یہ ایک سپرنگ ہے سپرنگ کے ساتھ ایک بلوک اٹیشڈ ہے اور یہ سپرنگ یہاں سے اٹیشڈ ہے اور یہاں پر یہ ایک بلوک ہے جو سپرنگ کے ساتھ اٹیشڈ نہیں ہے ایسا اس بلوک اگر آپ یوں موو کرویں تو سپرنگ کمپریس ہوگا اور جو آپ ورک کریں گے وہ سپرنگ کی الاسٹک پوٹینشل انرجی میں سٹور ہو جائے گا اور اگر آپ فرض کریں اس مین پوزیشن سے کھینچیں اس طرف within the الاسٹک لیمٹ تو آپ جب اس کو ادھر لے کے جائیں گے you will do some work against the restoring force of the spring تو وہ بھی اس کی کیا بن جائے گا الاسٹک پوٹینشل انرجی بن جائے گا اب یہ والا بلوک اس سپرنگ سے ٹیش نہیں ہے اس بلوک کو آپ جتنا مرضی یہاں ہلاتے رہیں اس کی اس مووومنٹ سے اس کی الاسٹک پوٹینشل انرجی میں نہ کوئی انکریز آئے گا نہ کوئی ڈکریز آئے گا اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ پوزیٹیو چارج ہے اور یہ پوزیٹیو چارج ہے فرض کریں اس کے فیلڈ کے اندر ہے یہ پوزیٹیو چارج اب جب آپ اس کو یوں لے کر آرہے ہیں اس کے قریب تو سمجھیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی انسین میجیکل سپرنگ ہے جو کمپریس ہوگا اس کے نتیجے میں جب آپ اس کو یہاں لائیں گے you are doing work against the electric field intensity of this چارج which is resulting in increase in the potential energy of this چارج یعنی آپ اس کو جب گسیٹ کر قریب لے کر آرہے ہیں تو آپ اس کی electric field intensity کے against work done کر رہے ہیں اور وہ work done اس کی increase in potential energy بن رہا ہے اب بہتر دیکھیں یہاں پر بھی آپ سمجھیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی سپرنگ ہے ایسا سپرنگ ہے جو کھچا ہے اس سپرنگ کا دل ہے کہ میں ویسے ہیوں نہیں سکڑ جاؤں اور ان دونوں کو قریب لے ہوں جب آپ اس کو کھینج کر یوں دور لے کے جاتے ہیں تو you do work against the electric field of this and as I reserve the work that you do becomes its increased potential energy مگر فرض کریں کہ یہ کوئی چارج ہے پلینٹ ارس پہ یہ کوئی چارج پڑھا ہوئی ہے یہ کوئی millions of miles away کوئی اور چارج ہے اتنا دور ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے ایسے جمجھے جیسے سمجھیں یہ کوئی چارج کسی اور پلینٹ پہ پڑھا ہوئی ہے اب وہاں یہ چارج اتنا مرضی ہلے وہ اس کے electric field میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی electric field intensity کے against کوئی work کر رہا ہے تو اس کی potential energy نہیں بڑھے گی اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد ایک ہے کہ جس جگہ electric field intensity zero ہوتی ہے وہاں چارجز بھلے جتنا مرضی dance کرتے رہیں ان کا change in potential یا electric potential میں کوئی increase یا decrease نہیں آتا